آپ سننا شروع کر چکے ہیں جذباتوں کا جہاں وید جا وید اختر تو آج کی کہانی ہے سعادت حسن منٹو کی نیا سال تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں کیلنڈر کا آخری پتہ جس پر موٹے حرف میں اکتیس دسمبر چھپا ہوا تھا ایک لمحے کے اندر اس کی پتلی انگلیوں کی گرفت میں تھا اب کیلنڈر ایک ٹینڈ منڈ درخت سنظر آنے لگا جس کی ٹہنیوں پر سے سارے پتے خزا کی فونکوں نے اڑا دی ہوں دیوار پر آویزہ کلوک ٹک ٹاک کر رہا تھا کیلنڈر کا آخری پتہ جو ڈیڑھ مربع انچ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا اس کی پتلی انگلیوں میں یوں کاپ رہا تھا گویا سزائے موت کا قیدی فاسی کے سامنے کھڑا ہے کلوک نے بارہ بجائے پہلی ضرب پر انگلیاں مترک ہوئیں اور آخری ضرب پر کاغذ کا وہ ٹکڑا ایک ننی سی گولی بنا دیا گیا انگلیوں نے یہ کام بڑی بے رہمی سے کیا اور جس شخص کی یہ انگلیاں تھی وہ اور بھی زیادہ بے رہمی سے اس گولی کو نکل گیا اس کے لبوں پر اقتضابی مسکراہت پیدا ہوئی اور اس نے خالی کلنڈر کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا اور کہا میں تو میں کھا گیا ہوں بغیر چبائے نگل گیا ہوں اس کے بعد ایک کہہ کہہ کار شور بلند ہوا جس میں ان توپوں کی گونج دب گئی جو نئی سال کے آغاز پر کہیں دور داگی جا رہی تھی جب تک ان توپوں کا شور جاری رہا اس کے سوکھے ہوئے حلق سے کہہ کئے آتشی لاوے کی طرح نکلتے رہے وہ بہت خوش تھا بہت خوش یہی وجہ تھی کہ اس پر دیوانگی کا عالم تاری تھا اس کی مسررت آخری درجہ پر پہنچی ہوئی تھی وہ سارے کا سارا ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھیں رو رہی تھی اور جب اس کی آنکھیں ہستی تو آپ اس کے سکڑے لبوں کو دیکھ کر یہی سمجھتے کہ اس کی روح کسی نیاحیت ہی سخت عذاب سے گزر رہی ہے بار بار وہ نعرہ بلند کرتا میں تمہیں کھا گیا ہوں بغیر چبائے نگل گیا ہوں ایک ایک کر کے تین سو چھہ چٹ دنوں کو لیپ دن سمیت خالی کلنڈر اس کیس عجیب و غریب دعوی کی تصدیق کر رہا تھا آج سے ٹھیک چار برس پہلے جب وہ اپنے کاندوں پر مصیبتوں کا پہاڑ اٹھا کر اپنی روٹی کمانے کے لیے میدان میں نکلا تو کتنے آدمیوں نے اس کا مزاک اڑایا تھا کتنے لوگ اس کی حمد پر زیر لب ہستے تھے مگر اس نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور اسے اب بھی کسی کی کیا پرواہ تھی اس کو صرف اپنے آپ سے گرس تھی اور بس دوسروں کی جنت پر وہ ہمیشہ اپنی دوزک کو ترجیح دیتا تھا اور اب بھی اس چیز پر بابند تھا وہ ان دنوں گدوں کیسی مشکت کر رہا تھا کتوں سے بڑھ کر زلیل زندگی بسر کر رہا تھا مگر یہ چیزیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوتی تھیں کئی بار اسے ہاتھ پھیلانا پڑا اس نے ہاتھ پھیلایا لیکن ایک شان کے ساتھ وہ کہا کرتا تھا یہ سب بھکاری جو سڑکوں پر جھولیاں پھیلائے اور کشکول بڑھائے پھرتے رہتے ہیں گولی مار کر رڑا دینے چاہیے بھیک لے کر یہ زلیل کو تیش شکر گزار نظر آتے ہیں حالانکہ انہیں شکریہ گالیوں سے عدا کرنا چاہیے جو بھیک مانگتے ہیں وہ اتنے اندانتی نہیں ہیں جتنے یہ لوگ جو دیتے ہیں دان پن کے طور پر جنت میں ایک تھنڈی کوٹھڑی بک کرنے والے سوداغر اس کو کئی مرتبہ روپے پیسے کی انداد حاصل کرنے کے خاطر شہر کے دھنوانوں کے پاس جانا پڑا اس نے ان دولت مندوں سے انداد حاصل کی ان کی کمزوریاں انہی کے پاس بیچ کر اور اس نے یہ سودا کبھی اناڑی دکندار کے خاطر نہیں کیا آپ شہر کی صحت کے محافظ مقرر کیے گئے لیکن در حقیقت آپ بیماریاں فرمان کرنے کے ٹھیک دار ہیں حکومت کی کتابوں میں آپ کے نام کے سامنے ہیلتھ آفیسر لکھا جاتا ہے مگر میری کتاب میں آپ کا نام امراض فروشوں کی فیرست میں درج ہے فرسو مارکیٹ میں آپ نے سنتروں کے دو سو ٹوکرے پاس کر کے بھیجوائے جو طبیعی اصول کے مطابق صحت اعمہ کے لئے سخت سخت منع تھے دس روز پہلے آپ نے تقریباً دو ہزار کیلو پر اپنی آنکھیں بند کر لی جن میں سے ہر ایک ہجا کی پڑیا تھی اور آج آپ نے اس بوسیدہ اور غلیچ امارت کو بچا لیا جہاں بیماریاں پر ورش پاتی ہیں اور اسے عام طور پر آگے کہنے کی ضرورت ہی ناپیش آتی تھی اس لئے اس کا سودا بہت کم گفتگوہی سے تیہ ہو جاتا تھا وہ ایک سستے اور بازارو قسم کے اکھوار کا ایڈیٹر تھا جس کی اشاعت دو سو سے زیادہ نہ تھی دراصل وہ اشاعت کا قائل ہی نہ تھا وہ کہا کرتا تھا جو لوگ اکھوار پڑھتے ہیں بے وکوف ہیں اور جو لوگ اکھوار پڑھ کر اس میں لکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں سب سے بڑے بے وکوف ہیں جن لوگوں کی اپنی زندگی ہنگا میں سے پر ہو ان کو ان چھپے ہوئے چیتروں سے کیا مطلب وہ اکھوار اس لئے نہیں نکالتا تھا کہ اسے مضامین لکھنے کا شوق تھا یا وہ اکھوار کے ذریعے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا نہیں بلکل نہیں ایک دو گھنٹے کی مصروفیت کے سوا جو کہ اس اکھوار کی اشاعت کے لئے ضروری تھی وہ اپنا بقایا وقت ان خوابوں کی تعبیر دیکھنے میں گزارا کرتا تھا جو ایک زمانے سے اس کے ذہن میں موجود تھے وہ اپنے لئے ایک ایسا مقام بنانا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی نہ چھیر سکے جہاں وہ اتمنان حاصل کر سکے بھلے ہی وہ دو سیکنڈ کا ہی کیوں نہ ہو جنگ کے میدان میں فتح پور بربلے گوھر ہی نصیب ہو مگر ہو جرور اور اگر ایک شکست ہو پٹنا پڑے تو بھی حرج کیا ہے شکست کھائیں گے لیکن فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے موت ان کی ہے جو موت سے در کر جان دیں اور زندہ رہنے کی کوشش میں موت سے لپٹ جائیں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے کم از کم اپنے لئے دنیا اس کے خلاف تھی جو شخص بھی اس سے ملتا تھا اس سے نفرت کرتا تھا وہ خوش تھا نفرت میں محبت سے زیادہ تیزی ہوتی ہے اگر سب لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو میں اس پہیے کے مانند ہو جاؤں جس میں اندر باہر اوپر نیچے سب جگہ تیل لگا دیا گیا ہو میں کبھی اس گاڑی کو آگے نہ دھکل سکوں گا جسے لوگ زندگی کہتے ہیں قریب قریب سب اس کے خلاف تھے اور وہ اپنے ان مخالفین کی طرف یوں دیکھتا تھا گویا وہ موٹر کے انجن میں لگے ہوئے پرزوں کو دیکھ رہا ہے یہ کبھی تھنڈے نہیں ہونے چاہیے اور اس نے ان سب کو اب تک تھنڈا نہیں ہونے دیا تھا وہ اس آلاف کو جلائے رکھتا تھا جس پر وہ ہاتھ تاپ کر اپنا کام کیا کرتا تھا جس روز وہ اپنے مخالفین میں کسی نئے آدمی کا اضافہ کرتا تو اپنے دل سے کہا کرتا تھا آج میں نے آلاف میں ایک اور سوگی رکڑی جھوک دی ہے جو دیر تک جلتی رہے گی اس کے ایک مخالف نے جلسے میں اس کے خلاف بہت زہر اگلا اسے بہت برا بھلا کہا حتیٰ کہ اسی ننگی گالیاں بھی دی اس کے مخالف کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر اسے نین نہ آئے گی مگر اس کے برعکس وہ تو اس روز معمول کے خلاف بہت آرام سے سویا اور اسے خود ساری رات آنکھوں میں کٹنی پڑی شب بھر اس کا ضمیر اسے ستاتا رہا حتیٰ کہ صبح اٹھ کر وہ اس کے بعد آیا اور بڑے ندامت بھرے لحظے میں اس سے معذرت طلب کی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے بلند اخلاق انسان کو برا بھلا کہا گالیاں دی دراصل دراصل میں نے یہ سب کچھ بہت جلدبازی میں کہا سوچے سمجھے بغیر مجھے اکسایا گیا تھا میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے مجھ سے سخت گلتی ہوئی ہے بلند اخلاق اسے اس لفظ سے بہت زیادہ چڑھتھی اخلاق رخی انسانیت کا غزہ اخلاق 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 یعنی یہ نہ کرو وہ نہ کرو کی بیمانی گردان انسان کی آزادہ ناثر گرمیوں پر بیٹھا ہوا سینسر اس کو معلوم تھا کہ اس کے کمزور دل اس کو معلوم تھا کہ اس کے کمزور دل مخالف نے جھوٹ بولا مگر نہ معلوم اس کے دل میں کیوں گستہ پیدا نہ ہوا باخلاف اس کے اسے ایسا محسوس ہوا کہ جو شخص اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا ہے اس کی کوئی نہایت ہی عزیز شیفنا ہو گئی ہے وہ گاہت درزا بے رحم تصور کیا جاتا تھا اور وہ اصل میں تھا بھی بے رحم نرم و نازک جذبات سے اس کا سینہ بلکل پاک تھا مگر اس پتھر پر کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی اسے اس شخص پر رحم آنے لگا آج تم روحانی طور پر مر گئے ہو اور مجھے تمہاری اس موت پر افسوس ہے یہ سن کر اس کی مخالف کو فیر سے گالیاں دینی پڑی مگر اس کے کانوں تک کوئی آواز نہ پہنچ سکی مدت ہوئی وہ اس کو کسی دور دراز قبرستان میں دفن کر چکا تھا چار برس سے وہ اسی طرح جی رہا تھا زبردستی دنیا کی مرضی کے خلاف بہت سے قوتیں اس کو پسپا کر دینے پر طلی تھی مگر وہ اپنے وجود کا ایک ذرہ بھی جنگ کے بغیر ان کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا جنگ 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 ہر مخالف قوت کے خلاف جنگ رحم و کرم سے ناشنائی عشق و محبت سے پرہیز امید خوف اور استقبال سے بے گانگی اور پھر جو ہو سو ہو چار برس سے وہ زمانے کی تیز و تند ہوا میں ایک تناور اور مضبوط درخت کی طرح کھڑا تھا موسموں کے اثر نے ممکن ہے اس کے جسم پر کوئی اثر کیا ہو مگر اس کی روح پر ابھی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکی وہ ابھی تک ویسی ہی تھی جیسے کیا اس سے چار برس پہلے تھی پھولات کی طرح سخت یہ سختی قدرت کی طرف سے آتا نہیں کی گئی تھی بلکہ اس نے خود پیدا کی تھی وہ کہتا تھا نرو منوازق روح کو اپنے سینے میں دبا کر تم زمانے کی پتھریلی زمین پر نہیں چل سکو گے جو پھول کے پتے سے ہیرے کا جگر کٹنا چاہیں اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے شہرانہ خیالات کو اس نے اپنے دماغ میں کبھی داخل نہیں ہونے دیا اور کبھی کبار گیر ارادی طور پر وہ اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتے تھے تو وہ انہارامی بچوں کا فوراں گلہ گھونٹ دیا کرتا تھا وہ کہتا تھا میں ان بچوں کا باپ نہیں بننا چاہتا جو میرے کاندھوں کا بوجھ بن جائیں اس نے اپنے سزائے حیات سے ساری تربیں اتار دی تھی اس نے اس میں سے تمام تار نوچ کر بہار نکال دیئے تھے جس میں سے نرم و نازک سور نکلتے ہیں زندگی کا صرف ایک راز ہے اور وہ رج ہے جو آگے بڑھنے حملہ کرنے مرنے اور مارنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اس کے سوا باقی تمام رنگینیاں فضول ہیں جو آزا پر تھکاوٹ تاری کرتی ہیں اس کا دل شباب کے باوجود عشق و محبت سے کھالی تھا اس کی نظروں کے سامنے سے ہزار خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں گزر چکی تھی مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کیا تھا وہ کہا کرتا تھا اس پتھر میں عشق کی جونک نہیں لگ سکتی وہ اکیلہ تھا بلکل اکیلہ خجور کے اس درخت کے مانند جو کسی تپتے ہوئے ریگستان میں تنہا کھڑا ہو مگر وہ اس تنہائی سے کبھی نہ گھبرایا تھا دراصل وہ کبھی تنہا رہتا ہی نہ تھا جب میں کام میں مشغول ہوتا ہوں تو وہی میرا ساتھی ہوتا ہے اور جب میں اس سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میرے دوسرے خیالات و افکار میرے ارد گرد پیش جمع ہو جاتے ہیں میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے جمگٹے میں رہتا ہوں وہ اپنے دن یوں بسر کرتا ہے جیسے عام کھا رہا ہے شام کو جب وہ بستر پر دراز ہوتا تھا تو ایسا محسوس کیا کرتا تھا کہ اس نے دن کو چوسی ہوئی گھٹھلی کے مانند پھیک دیا ہے اگر آپ اس کے کمرے کی ایک دیوار ہوتے تو کئی بار آپ کے ساتھ یہ الفاظ ٹکراتے جو کبھی کبھی سوتے وقت اس کی زبان سے نکلا کرتے تھے آج کا دن کتنا کھٹا تھا اس برس کے ٹکرے میں اگر بکایا دن بھی اسی قسم کے ہوئے تو مزا جائے گا اور راتیں خواہ تاریک ہویا منور اس کی نظر میں داشتائیں تھیں جن کو وہ روز تلوے افتاف کے ساتھ ہی بول جاتا تھا چار برس سے وہ اسی طرح زندگی بسر کر رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہے ہاتھ میں ہتوڑا لیے زمانہ کا آہینی فیتہ اس کے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہ اس فیتے پر ہتوڑے کی ضربوں سے اپنا ٹھپا لگائے جا رہا ہے ایک دن جب گزرنے لگتا ہے تو وہ فیتے کو تھوڑی دیر کے لیے تھام لیتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر کہتا ہے اب جاؤ میں تمہیں اچھی طرح استعمال کر چکا ہوں بعض لوگوں کو افسوس ہوا کرتا ہے کہ ہم نے فلا کام فلا وقت پر کیوں نہیں کیا اور یہ فجتاوہ وہ دیر تک محسوس کیا کرتے ہیں مگر اسے آج تک اس قسم کا افسوس یا رنج نہیں ہوا جو وقت سوچنے میں ضائع ہوتا ہے وہ اس سے بغیر سوچے سمجھے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتا تھا خان جامکار اسے نقصان ہی کیوں نہ پہنچے اگر سوچ سمجھ کر چلنے میں ہی فائدہ ہوتا تو ان پیغمبروں اور نوکوکاروں کی زندگی تکلیفوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی ہرگز نہ ہوتی جو ہر کام بڑے غور و فکر سے کیا کرتے تھے اگر سوچ وچار کے بہت بھی نقصان ہو یا ناکامی کا مو دیکھنا پڑے تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ غور و فکر میں پڑھنے کی ضرورتی کیا ہے اور بغیر نتیجہ دیکھے سامنا کر لیا جائے اسے ان چار برسوں میں ہزارہ ناکامیوں کا مو دیکھنا پڑا تھا صرف مو ہی نہیں بلکہ ان کو سر سے پیر تک دیکھنا پڑا تھا مگر وہ اپنے اصول پر اسی طرح قائم تھا جس طرح تند لہروں میں ٹھوس چٹان کھڑی رہتی ہے آج رات بارہ بجے کے بعد نئے سال اس کے سامنے آ رہا تھا اور پرانے سال کو وہ حضم کر گیا تھا بغیر ڈکار لیے نئے سال کی آمد پر وہ خوش تھا کہ جس طرح اکھاڑے میں کوئی نامور پہلوان اپنے نئے مد مقابل کی طرف خم ٹھوک کر بڑھتا ہے اسی طرح وہ نئے سال کے مقابلے میں اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اب وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا میں تم جیسے پہلوانوں کو پچھار چکا ہوں اب تمہیں بچاروں کھانے چھت کر دوں گا جی بھر کر خوشی منانے کے بعد وہ نئے کلنڈر کی طرف بڑھا جو میلی دیوار پر اوپر کی طرف سے مٹ رہا تھا تاریخ نما سے اس نے اوپر کا کاغذ ایک چھٹکے سے لہدہ کر دیا اور کہا ذرا نکاب ہٹاؤ تو دیکھویں تمہاری شکل کیسی ہے میں ہوں تمہارا آقا تمہارا مالک تمہارا سب کچھ پہلی جنوری کی تاریخ کا پتہ نمائی ہو گیا ایک کہہ کہا بلند ہوا اور اس نے کہا کل رات تم فنا کر دیے جاؤ گے تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے یہی خاصیت ہے سعادت حسن منٹو کی کہ ان کی کہانی کے سبجیکٹ اور ٹاپک بالکل الالگ ہوتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت ملتے ہیں